ہلا بول میں آپ سبھی کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ سنیتا پٹے ہلا بول میں ہم بات کرتے ہیں ان خبروں کی جو ہوتی تو عام لوگوں کی سمسیاؤں سے جڑی ہوئی ہیں پر شاسن پر شاسن تک پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ دیتی ہے یا پھر ان آوازوں کو دبا دیا جاتا ہے ایسی خاص خبروں کیلئے حاضر ہے ہمارا وشش کارکرم ہلا بول سرکاریں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں لیکن 36 گھر کا ایک گاؤں ایسا ہے جس کی استطیق جس کی تذبنی ہوئی ہے ہم بات کر رہے ہیں کوریا جلے کے گرام پنچایت پوڑی کی سونحد وکاسخن میں 300 کی آبادی والا یہ گاؤں کئی دشکوں سے جھریہ نالے کے پانی سے اپنا روزمرہ کا کام چلا رہا ہے گرامیڑوں کی اگر مانے تو اس گاؤں میں ہینڈ پم تو ہے لیکن اس سے لال پانی نکلتا ہے جو جھریہ کے پانی سے بھی خطرناک ہے اس لیے لوگ نالے کا پانی پی کر ہی اپنی پیاز بجھانے کے لیے مجبور ہیں گرامیڑوں نے جن پرتیدیوں سے بھی کئی بار بات چیت کی لیکن آشواسن کے علاوہ کچھ بھی انہیں حاصل نہیں ہوا اس ماملے میں کلیکٹر نے بتایا کہ جن گرامیڑک شیطروں میں فلورائیڈ یکت پانی کی سمسیہ ہے وہاں فلورائیڈ ریموول پلانٹ لگائے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی بھارت سرکار کی جل جیون مشن یوجنا کے تحت بھی گرامیڑوں کو ساف پانی ملے اس پر کام کیا جا رہا ہے زلہ پروشاستہ نے سرکار کی یوجنا تو بتا دی لیکن کب تک اس یوجنا کا لاب ان گرامیڑوں کو مل پائے گا یہ کہنا مشکل ہے ہم لوگوں کو پانی کا سکتا کچھ نہیں وہاں تک نہیں دیئے ہیں نہ ہو سکتا ہے ہم لوگ تو آسا چھوڑ دیئے کہ اب نہیں ملے اتنے چالیس نی تالیس سے ہم لوگوں کا بابا دادا یہیں مر گئے جی گئے اب ہم لوگوں کو یہیں بسا کر کے گئے ہینڈ پومپ لگا ہے لیکن پانچ میلٹ کی اندر پڑکچھا لیا جائے کہ کالا ہو جاتا ہے موہ کالا ہو جاتا ہے اور سب ہی زکھام پکڑ لیتا ہے میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ کو بلا کر کے اور اس پانی کو چھان کے پیجئے اور میں جو جھریہ کر آب آپ کو جھریہ کا پانی کا میں وہاں پر ایک کانکریٹ کے سسٹم کانکریٹ کے مادہم سے اس پانی کو ڈائیورسن کر کے ان کو ست پیجل دینے کا پریاس کرنا دھیرے دھیرے سبھی اس میں کر رہے ہیں سبھی جگہ اور گرام پرنچیاتوں میں جہاں بھی سمسٹیہ اکلورائٹ کی وہاں اس کو سمسٹیہ کو دل کرنے کوشید کر رہے ہیں ہم لوگوں پانی کا سدھا کچھ نہیں تمام باتچیت آپ نے سنی اور یہ تصویریں بھی آپ دیکھ لیجئے جہاں پر آزادی کتنے سالوں بعد بھی جب مول بھوت سویدھائیں ہوتی ہیں اس میں سب سے مہتپون ہوتا ہے پانی جس سے جل جیون چلتا ہے اور کہیں نہ کہیں اگر وہی انسان کو نہیں مل پائے تو آخر کیا کہا جائے سرکاروں کو کیونکہ لگتار سرکاریں تو بدل جاتی ہیں لیکن جو گرامیڑ ہیں ان کی استطی جس کی تص بنی رہتی ہے ہمارے ساتھ کوریا سے زمباد آتا دھیریندر وشوکرما جڑنا ہے دھیریندر یہ تصویریں جو ہیں کافی چنتا جنک ہیں اتنا خطرناک پانی جو کی سواستے کے لیے بہت خطرناک ہے گرامیڑ جن پینے کے لیے مجبور ہیں آخر کیا کچھ کہنا ہے جو تمام ذمہ دار ہیں شاسن پرشاسن کے لوگ ہیں حالانکہ کچھ جو باتشیت ہم نے سنی ہے اس میں یہ سپشت نہیں ہو پا رہا ہے کہ آخر کب تک ان کو یہ سویدھائیں مل پائیں گی ملکو سافتور پر دھیریندر اگر دیکھا جائے تو لگاتار سرکاریں تو بدل گئی اور آشواسن بھی گرامیڑوں کو ملتے رہے ہیں گرامیڑوں کی باتشیت ہم نے سنی ان کا یہی کہنا ہے کہ اتنا خطرناک پانی ہے کیونکہ اگر جھریہ کا پانی اتنا لال اور خطرناک ہے جس سے سواست سمدھی سمسیائیں ہو سکتی ہیں جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اور نالے کا پانی ان کو پینا پڑ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں بہت دردناک ہے بہت چنتا جنک ہے جو جھریہ پانی جو گاؤں ہیں بہت چنتا جو گاؤں ہیں وہاں اکتا پانی سمسیائیں ہو سکتی ہیں وہاں ایک ہینڈپ لگا ہوا ہے جس میں لال پانی ہی کرتا ہے جس سے اپنے اچھا کرنے پانی کی بات کرتا ہے تو کچھ جا دے ہی صحیح ہے جیجیت پانی گرامیڑوں کے لئے لیکن کئی لگے سرکاریں ترانتی ہیں کبھی کہتے ہیں پاندرہ سال بھاتپا کی جتتا ہے آپ داری سالوں نے جو پانیلے سے سکتا ہے جی بلکل دھیریند اگر بات کی جائے تو تمام ذمہ داروں سے اگر آپ کی بات چیت ہوئی ہوگی جب آپ یہ خبر کرنے پہنچے ہوں گے تو ان کا کیا کچھ کہنا ہے آخر کیا آشواسن دیا گیا ہے کب تک ذمہ دار اس پورے باوت جو ہے کوئی کاربائی کریں گے چلے ہمارے ساتھ بہادر سنگی جوڑ چکے ہیں سرپنچ ہیں گرام پنچائت پوڑی کے بہادر سنگ جی بہت سواغت ہے آپ کا نیوز ورل میں سرپنچ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی جس پرکار کی سمسیا گرام پنچائت پوڑی میں ہے یہ آس سے تو نہیں ہے لگاتار جب سے اگر ہم بات کریں کیونکہ جو تصویریں ہیں وہ سافت اور پر بیان کر رہی ہیں ہینڈ کوم سے جو پانی آ رہا ہے وہ گندہ ہے جو گرامیڑ ہے وہاں پر نالے کا پانی پی رہے ہیں جھریہ کا پانی پی رہے ہیں اس کے لئے کیا کہنا چاہیں گے آپ اس کا کیا ہے مہم اپرا کرتی سے جھریہ وہ ہر سک کے لگا ہوا ہے اس میں کیا ہے جو پانی کچھ گاؤں کے ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ پانی بہت سوادیتی اور تیسٹی پانی ہے اس پانی کو ہم نے وہاں پر بولڈر سے اور اس کا کیا کہتے سیمنٹ کر کے کونکریٹ کر کے اس کو ہمیں وہاں پر پینے گا جبکہ وہاں تیو گیل بھی ہے بہادو سنگ جی جب آپ بات کر رہے ہیں سرپن صاحب جب آپ بات کر رہے ہیں یہ پانی سوادیت ہے لوگوں کو پسند ہے ایسی بات نہیں ہے بلکہ یہ ان کی مجبوری ہے کہ ان کو وہاں سے جا کر پانی بھرنا پڑ رہا ہے جو ہینڈ پمپ لگائے گئے ہیں گرام پنچائت کے دوارا وہاں سے پانی جب ساف نہیں آئے گا تو آخر لوگ مجبوری میں پانی بھریں گے اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ پانی ان کو پسند ہے تمام گرامینوں سے بھی ہماری بات چیت ہوئی ہے پورے سلسلے میں نہیں نہیں اس کو بیوستہ ہو گیا ہے وہاں پر اوریجنل میں کیا ہے جا کے اگر کوئی دیکھے کوئی میڈیا بن بن کے جا کر کے وہاں پر لوگوں کو اقصہ کر کے فوٹو کھیچ کر کے لے جاتے ہیں وہ غلق میٹر ہے میں وہاں کا سرپنچوں مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ پانی کشویدھا لوگوں کو کیسے کرایا جائے گا اور اتنے دن سے لمبیت سمیہن سے لوگ اس میں دھیان نے بھی ہے میں نے ابھی تفتکانی میں وہاں پر بولڈر سے اس پانی کو اس پچاس میٹر کے اندر میں جھریہ سٹکے ہیں ان کا گھر وہ سٹکے پانی ہے اور سامنے میں کنیاں ہے سامنے میں ڈیوویل ہے سامنے میں نلکوپ ہے سب ہی بیوستیت ہے وہاں پر لیکن پانی کیا ہے وہ لوگ وہاں کا جاتے ہی ہیں نینے پینے سرپن صاحب اگر ہمارے ساتھ کچھ گرامیڈ بھی سنیے ہماری بات سنیے کچھ گرامیڈ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان سے ہم آپ کی باتچیت بھی کروائیں گے اور اس کے ساتھ ہمارے جو کیمرہ پرسن ہے جو ریپورٹر ہے وہ گرامیڈوں سے خود باتچیت کر کے آئے ہیں یہ ان کی کوئی برزی نہیں ہے بلکہ مجبوری ہے جس کے چلتے سر پراکرتیت پانی جو آتا ہے لیکن اس کا نستارن کرنے کیلئے گھر گھر یوچنا بنائی گئی ہے سرکار کے دوارہ ہم چینج کر آئے ہوں اس کو بلکہ آپ نہیں مانیں گے لیکن ہم آپ کی باتچیت تمام گرامیڈوں سے بھی کروائیں گے اور جو باتچیت ہے ہمارے سمبادداتا بھی وہاں پر کر کے آئے ہیں دیریند آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے نہیں نہیں اس بات کے سہمت میں وہ پانی کیا ہے وہ پانی کیا ہے وہ نزدیک ان کا گھر سٹا ہوا ہے بہادر سنگ جی آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا ہم پوری کوشش کر رہے ہیں گرامیڈوں سے بھی بات کریں اور ہمارے سمباددات دیریندر بھی جڑیں گے کیامرے میں سارے پوٹیج ہمارے پاس موجود ہیں سر سنینے کوئی بھی بات ہم جو ہے کوئی بھی بات جو ہم کرتے ہیں بینا سبوت کے نہیں کرتے اس پانی کو پینے کیلئے وہاں پر سٹ کے نل ہے سٹ کے کواں ہیں سٹ کے آپ کا کیوں بھی کھانایا ہوا پانی کی کوئی سمسکیہ نہیں ہے پر وہ پانی کیا ہے لوگ جاتے ہی ہیں لینے کیلئے سر یہ تصویروں جو آپ دیکھ پا رہے ہیں گرامیڈوں کی دور درازتے لیکن میرا پورا کوشت ہے لوگوں کو بادر سنینجی بادر سنینجی میری بات سنویجے جو گرامیوں کی پھٹے جائیں ہمارے پاس دور درازتے لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں جی تین سو کی آبادی والا یہ گاؤں ہے یہاں پر لوگوں کو گھر گھر تک پانی پہنچانے کے لیے سرکار کی یوجنائے ہیں لیکن ہینڈ پانی تک پانی ساپ نہیں آم پا رہا ہے پانی ساپ وہ میں وہ کیا ہے پورو میں جو پیچی بیواغ سے جو خودا ہوا تھا وہ پھم خودایا تھا اس میں یورین کا اور یہ کیا کارتے ہیں آپ کا لوہے کا پایپ پانی 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 میں جس کو ہم نے پورا ابھی چہرنگ کے ساتھ ان کو سب کو نکلوار کر کے پائپ دلوار رہے ہیں تاکہ لوگوں کو سوٹ پیجن ملے پیشن ہم پورا کوشش کر رہے ہیں ہم سے جتنا جادہ ہو سکے گا ہم پورا کوشش کے ساتھ ان کو سوٹ پیجن دلانے کا کام کر رہے ہیں اس پر آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے گا بہدر سنگ جی کیا آپ کی بات جو آپ کر رہے ہیں اس سے ہم بلکل بھی کہیں نہ کہیں سنتوشت نہیں ہے تمام گرامینوں سے ہماری سویم باتشیت ہوئی ہے جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں آپ یہ چلیے بتا دیجے کتنے ہنٹ پم آپ کے گاؤں میں لگے ہوئے 300 آبادی کے کشیتر میں پہت جادہ ہے کم سے کم سو ہنٹ پم سے کم نہیں ہوگا پانی کتنی جگہ ساف آرہا ہے کیونکہ سویم یہاں پر جو ہمارے ساتھ پور بدھائک جی ہیں ساتھ سامیروں تک پانی پہنچائیں گے لیکن پانی پہنچا نہیں ہے لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں کہ پانی پہنچ چکا ہے پہلے ہیتنے ٹیو بین خود آئے تھے لگا ہوا پانی تھوڑا دکھت ہوتا ہے سر یہ بتائیے کب سے کب سے یہ کام چل رہا ہے کب سے چینج کروانے کی آپ نے شروع کی جل ہمارے ساتھ دھریندر ہمارے سمبادت جڑے ہو دھریندر آسر پان ساب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جن کا کہنا ہے کہ جو گرامی ہیں وہ اپنی مرضی سے پانی لینے جاتے ہیں ہمارے گرام پانچ پانی آبادی 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 ہے ہلو چلے دھریندر سامنے پھر بات کریں گے اور اس کے علاوہ ہم بتا دیں آپ کو یہ ہینڈ پم کا پانی جو ہے وہ جھریا سے بھی خطرناک ہے اور یہاں پر جھریا کا پانی پینے کے لیے لوگ مجبور ہیں لیکن سرپن صاحب بہادر سنگ جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں جن کا کہنا یہ مرضی نہیں مرضی سے ہو رہا بلکہ یہ مجبور نہیں ہے کچھ گرامیڑوں سا بھی بات دیریندر اس پورے ماملے کو لے کر ہماری سرپن صاحب سے بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو گرامیڑ ہیں وہ اپنی مرضی سے یہاں پانی پینے پہنچتے ہیں اس بات میں کتنی سچائی دیریندر اب تک آواز پہنچ رہی ہے چلے کچھ تقنیقی گارڑوں سے آواز نہیں پہنچ 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 کریں ہمارے سمباد دیریندر ہمارے ساتھ جڑیں تاکہ ہم جو تصویر بیان کر رہی ہے حقیقت اس کو لے کر بات چیت کر پہنے لیکن اس کو لے گئی اس کو چھان کر پانی کھ لاتے ہیں تب وہ پینے کے لائک ہو پاتا ہے تو کہ نہ پر ساتھ پہ نظر آرہی ہم بات کر رہے ہیں چھتیز گھر کے کوریا کی جہاں پر یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر گرامیڑوں کو دور دراز سے پانی بھرنا پڑھتا ہے دیریندر ہمارے ساتھ ایک بار پھر چکے ہیں دیریندر آپ تک آواز پہنچ رہی ہے بہادر اس پورے ماملے میں سرپنچ ساپ سے ہماری بات ہوئی ہے بہادر سنگ جی کہ گرامیڑ ہے وہ اپنی مرضی سے جیریا کا پانی پیتے ہیں کیونکہ ان کو پانی پسند ہے وہ ہنٹ پانی پیرا رہی چاہتے اور تمام یوستہیں شاسن پرشاسن اور سرپنچ کی طرف سے کی گئی ہیں اس بات میں کتنی سچائے پانی 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 سرپنچ پانی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں ہم سمنٹی کرو ہے جیریا کے اردگرد تاکی پانی میں گندگی نہ ہو اور یہ گرامیڑوں کی بہتری کیلئے کیا گیا ہے کیونکہ گرامیڑ سویم وہاں سے پانی بھرنا چاہتے ہیں جی میں بتا دوں کہ گرامیڑوں کو کہہ رہا ہے گرامیڑوں کے دورہ سربن کو اس کی جانکاری پہلے بھی دیت پی گئی ہے لیکن اس کے بعد بھی سربن کے دورہ ایسا کوئی بھی پریاف نہیں کیا گیا اس سے ہیٹم میں جو لاز پانی آرہا اس کو پرویٹ کیا جائے اور اس سے ساپ پانی مل سکے لیکن پرویٹ کے اب اچھا دیکھا جائے ہیٹم کا پانی جتنا گندہ ہے اس سے ساپ جھوٹ کہہ رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ گرامیڑ اپنی منمرضی سے پانی بھرنے کے لیے جھریا پہنچتے ہیں کیونکہ جھریا کا پانی میٹھا ہوتا ہے ہم اور بھی ذمہ داروں سے بات چیت کریں گے لیکن دیرین نے سب سے مہترکون بات جو گرام پنچائیت پوڑی کے سرپنچ ہیں جن کے اوپر تین سو کی آبادی والا پورا علاقہ ہے جو کہ ان کے اوپر ہی نربھر کرتا ہے وہ سویم کہہ رہے ہیں کہ گرامیڑوں کی سمسیہ اس پرکار کی کوئی ہے ہی رہی جو کی دکھائی جا رہی ہے جی میں بلکل بتا دوں کہ گرام پوری کے جھریا پارا جو گاؤں ہے وہاں تین سو کی آبادی ہے لیکن سب سے بڑی سمسیہ گرامیڑوں کو ہے گرامیڑوں کو ساپ پانی نہیں ملتا اس کو پینے کے لئے گرامیڑوں کو بیواری ہو سکتی اس کو لے کر کے کئی پر گرامیڑوں کے دورہ وہاں سے جددیدیوں کو بھی سکیات کی گئی کریکٹر کو بھی کی گئی ہے لیکن اس کے بعد بھی سرپنچ کے دورہ کوئی پہل نہیں کی گئی ہے دریندر آپ ہمارے ساتھ جڑے رہی ہیں ہمارے ساتھ گلاب چودری جنپا تو پادیاکش سونہات سے جڑے ہوئے ہیں سر بہت سواغہ تھے آپ کا اللہ بول کارکرم میں چودری صاحب آپ سے یہ جانا چاہیں گے جو گرام پنچائت پوڑی کی سونہات وکاس خند ہے جہاں پر جھیریہ سے لوگ پانی پی رہے ہیں ہماری تھوڑ در پہلے سرپن صاحب سے بات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کی مجبوری نہیں بلکہ مرضی ہے وہ کیونکہ ہینڈ پم سے پانی پینا نہیں چاہتے ان کو جھیریہ کا پانی پسند ہے آپ کیا کہیں گے اس ماملے میں گلاب چودری جی یہ بتائیے یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ بیوستائیں کی گئی ہیں کب تک یہ بیوستائیں ہو جائیں گی کیونکہ سرپن صاحب تو سمسیا کا سمادھان کرنے کی بجائے جھوڑ بولتے نظر آ رہے ہیں گلاب چودری جی جو پانی ہم نے دیکھا وہاں پر لال پانی فلورائیڈ یوگ نکل رہا ہے جو کہ کہیں نہ کہیں سواستے کے لیے خطرناک ہے جو گرامیڑ ہیں جو بچے ہیں کہیں نہ کہیں کی سواستے کو نقصان پہنچا رہا اور یہ آس سے نہیں ہے بلکہ کئی برشوں سے جو وہاں کے گرامیڑ ہیں ایسا ہی پانی پیتے آ رہے ہیں آخر کیوں نہیں اتنے سمیہ سے یہ دیان دیا گیا کیا ہے سن لیجے دیکھیں پراتھک سالہ کیروہ پارا کے پاس کلورویٹ مسین لگایا گیا تھا لیکن داؤں کی لوگ اس مسین کو یا کسی کارن اور کو خراب ہو گیا ہے ہین پاک رہنے کے لیے وہاں پریاب ہے وہاں ایک دو لوگوں کے یہاں ہے کلنسہ کے گھر کے پاس ہین پاک ہے منیلاو کے گھر کے پاس ہین پاک ہے پریگن گھر کے پاس یو بیل ہے اور کیروہ پارا مادمی سالہ کے بغل نجزتے دوٹھو ہین پاک ہے پانی کا کمی نہیں ہے لیکن پانی وہاں خراب جروہ نکل رہا ہے یہ ساتھ بات ہے اس میں کہیں کوئی اس طرح کا نہیں ہے کہ پانی نہیں خراب نہیں نکل رہا ہے اور تو ایک دھرم تھا ہے کہ یہاں وہاں بھی ہے اور یہ سوہلال پرگرا کے گھر کے بغل میں وہاں بھی ہے گاؤں کے لوگ خراب پانی شریعہ میں پی رہے ہیں یہ ساتھ بات ہے جی بکل گلاب چودری جی یہاں پر اگر بات کی جائے پردھان منتری نریندر موڈی کی جو ماتوکانشی یوجنا ہے جل جیون میشن جس کے تحت ہر گھر تک پانی پہنچانے کی یوجنا ہے لیکن اگر کوریا کے ہم بات کریں تو وہاں پر کہیں نہ کہیں ایک ہینڈ پم سے بھی پانی ساپ نہیں نکل پا رہا ہے جھریہ پارا کے لیے سولار ہینڈ پم سیکریٹ ہو گیا جیون جی جلیے بتا دیجے کب تک یہ ہو پائے گا کہ گرامینوں کو پانی جو ہے ساپ سترہ مل پائے پینے کے یوگ دو جگہ سٹینڈر ہو چکا ہے تیسرا نمبر جھریہ پارا کا ہے جی بھائی سولار ہینڈ پم سیکریٹ ہوئے میڈم جس میں تیسرے نمبر پہ جھریہ پارا ہے کہیے تو آر سب نمبر دیجے میں اس کو میسنج کرنے تمام جی بالکل اور اس کارکرم کے تراند بعد ہمارے جو سمباد آتا ہے وہ آپ سے ضرور ملاقات کریں گے کیونکہ سر جو سمسیاں ہیں وہ گرامینوں سے جڑی ہوئی ہے اور کہیں نہ کہیں اگر گرامین پریشان ہوں گے کہنا ہے بادل سنگھ جی کا کہ ایسی کوئی سمسیاں ہی نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں نکارنے سے بہتر ہے کہ سمسیاں کا سمادھان کیا جائے سمسیاں کا سمادھان اتکال ہوگا ابھی میں آپ کے پھون آنے سے پہلے دو منٹ پہلے میں کی ایسی بیوہا کے حتی کاری سے دودھرے جگہ کے لیے چنگ کی پھوڑیا ہے وہاں کے لیے بھی تورند بات کیا ہوں ہم لوگ لگا تار پیار پریاست رہتے ہیں ہمارے ساتھ جڑے اور ہمارے سمبادتہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے دیریندر کیا کہیں گے کیونکہ سر کا کہنا ہے کہ بہت جلد اس یوجنہ کا کریان بن ہو جائے گا بہت جلد جو گرامین ہے ان تک پانی پہنچ جائے گا جی بلکل تو گلاب چودری جی آشواسان آپ کا مل رہا ہے ہمیں کہ سمیہ سیما بتا سکتے آپ کی کب تا کیے جو پروجیکٹ پورا ہو سکتا ہے جتنا جلدی ہو تو پورا پریاست رہے گا لوگوں کو مطلق پانی پانی ملنا چاہیے دھنے بات دھنے بات اور بہت جلد ہم آپ سے اس معاملے میں باتچیت بھی کریں گے تو ہمارے ساتھ جڑے جنپاد اپادیاکشہ سونہت گلاب چودری جی جن کا یہی کہنا ہے کہ بہت جلد اس پروجیکٹ پہ کام پورا کر لیا جائے گا دیریندر ہمارے ساتھ جلد دیریندر بہت شکریہ آپ کا تو کہیں نہ کہیں جو گرامینوں کی سمسیا ہے اس کے سمادھان کیلئے اگر شاسن پرشاسن آگے نہیں آئے گا تو آخر ان کی سمسیا کو کون سنے گا ابھی ہم بات کر رہے تھے چھتیز گڑ کے کوریا کی جہاں پر جن پرتندیوں تک باتچیت گرامینوں نے پہنچائی لیکن ان کا یہی کہنا ہے کہ کچھ جو ذمہ دار ہیں وہ اس سے آناکانی کرتے ہوئے نظر آئے لیکن کچھ ذمہ دار ایسے بھی ہیں جو کہیں نہ کہیں اپنے ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا شاسن دیتے نظر آئے لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ آخر کب جو پانی ہماری مول بھوت سویدھا مانی چاہتی ہے ان گرامینوں تک پہنچ پائے گی اللہ بول میں آج کے لئے اتنا ہی کل ہم پھر حاضر ہوں گے آم جن جیون سے جڑے ہوئی کچھ آل سمسیاں اور ان کے سمادھان کو لے گا تب تک آپ بنے رہیے نیوزول کے ساتھ